رانی بھاجی جی اس کو کیوں بٹایا ہے بھائی وائکنگ کا ماسک بنا رہے ہیں تو ان کے لگاؤں گی کوئی سرویس پہلی بٹا دیا جی میں گھرہ آنے کا شاک ہے ہی اللہ چلوں جی جنا دو منٹ بلکل دو منٹ میں وہ خواتین جو بچے کو سکول لینے جاتی ہیں دوپ میں بس رکشا ٹیکسی نیدہ رنگ کا مسئلہ ہمارے ہاں سب کا ہے لڑکیوں کا کیا لڑکوں کا کیا جوانوں کا کیا اور جو ایجٹ لوگ ہو گئے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کی رنگت بہت خوبصورت ہو گوری چٹی ہو اور آج جو میں بتا رہی ہوں آپ کو صرف دو منٹ کی ریمیڈی ہے اور اس میں سب سے پہلے ایک انڈا میں نے لیا ہے اور میں جو استعمال کروں گی وہ کروں گی انڈے کی سفیدی اچھا یہ بھی بتا دوں کہ انڈے کی سفیدی اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ جو یانگسٹر ہیں ان کی سکن پہلے سے ہی آئیلی ہوتی ہے اگر ہم زردی لے لیں گے تو ان کی سکن مزید آئیلی ہو جائے گی اس لیے یہ آپ کی سکن کو بلکل نیوٹرل رکھتا ہے اس لیے میں سفیدی لے رہی ہوں لیکن جو ایجٹ لوگ ہیں وہ اس ریمیڈی کے اندر انڈے کی زردی یوز کریں گے اس کے اندر میں نے لیا ایک انڈے کی سفیدی اور چاول کا آٹا ایک ٹیبل اسپون بھر کے بہت کوئی ریمیڈی ہے اور ایک ٹیبل اسپون میں نے ڈالا اس میں پودر ملک چیک ہے ایک ٹی اسپون ایک ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈالا پودر ملک اور اس کے اندر میں نے ایک آلو کو بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور آلو کا یہ سارا آلو ہے چلکے سمیت بغیر چلکے نہیں چلکا اتار کے کر لیا کیونکہ چلکے سے نا ذرا کالا ہو جاتا ہے اس لیے اور اس کو میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل اسپون کیونکہ میں نے تمام چیزیں اس میں ایک ٹیبل سپون لیا یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا اور اس کو اگر آپ پھیٹ سکتے ہیں تو پھیٹ لیجئے ادر وائز بلینڈر میں آپ ڈال لیجئے کیونکہ ہماری کوئی کریمی ڈی ہے دو منٹ کی ریمی ڈی تو یہ آپ کو پھیٹنے کا بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا آپ بلینڈر کے اندر دال لیجئے اور یہ تمام چیزیں آپ اپنے پاس پاؤڈر بنا کے رکھیں اچھا مجھے ایک بات بتایا ہے اس میں انڈے کی سفیدی ہے جی جی چاول کا آٹا ہے جی 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 کیونکہ آلو کا پیسٹ ہے جی جی یہ ساری آلو اور ملک پاؤڈر ملک ہے اس سب سے چہرہ تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے آہ نہیں انڈے کی سب میں نے یہ ہی بتایا کہ ہمارے جو یانگسٹر ہیں ان کی سکن اویلی ہوتی ہے چونکہ موسن چینج ہو گیا تو اس میں سے ہماری جس کی سکن اویلی نہیں ہے اس کو زردی کا استعمال کریں اچھا بس یہ ہی میں پوچھنا چاہیے اور جو ایجٹ لوگ ہیں وہ بھی سپیدی کا استعمال نہیں کریں گے وہ زردی کا ہی استعمال کریں گے تاکہ ان کی سکن رنکل فری ہو جائے اور جو یانگسٹر ہیں اگر وہ چاہیں آپ کیا کہیں گے ایجٹ کون سے عمر سے کون سے تک جیسے پوٹی کے بعد ہماری سکن پر ہاں لوزنگ شروع ہو جاتی ہے اور اسکن کا جو سیوہ موئل ہے وہ سکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ تمام لوگ کوئی بھی کریم ہے ملائی ہے یا آلیو آئیل ہے ملائی ہے جی وہ ملائی ہے اور سپیدی کا استعمال وہ نہ کریں وہ سپیدی کا استعمال کریں گے سپیدی کا ہی استعمال کریں لیکن تھوڑی سی کریم یا آلیو آئیل ملائے اور جو ابب فوٹی ہے وہ اپنی اس ریمیڈی کے اندر انڈے کی زردی کا استعمال کریں سپیدی نہ استعمال کریں وہ انڈے کی زردی جو ایجٹ لوگ ہیں فوٹی کے بعد کوئی بھی آپ کی یہ جائے کیونکہ قدرتی طور پر ہماری سکن کا جو پالی جن ہے وہ خوش کھونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے ہاں بتایا ہے اور اس کو ہم استعمال کریں گے یہ بہت ہی کوئی کریمیڈی ہے آپ تمام چیزیں آپ نے دیکھا میں نے چاول کو روز لگا سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے لگائیے کیونکہ اللہ کی طرف سے چاول وائٹنگ کے لیے ایک بہترین اتیا ہے چاول کی پیچ چاول کا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں استعمال کیا آلو کا پانی آلو کا پیس خدرت کی طرف سے اس میں بھی بلیچنگ ایفیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں استعمال کیا دودھ دودھ تو ساوی چالتے ہیں پینے میں بھی کھانے میں بھی لگانے کے لیے بہترین ہے اور یہ آپ تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں گی اور جب ہلکا سا یہ خوش پورا سکھائیں گی نہیں ماس کی طرح جب ہلکا سا خوش کھونا شروع ہو جائے گا تو اس کو سادے پانی کے ساتھ جا کر اپنے چہرے کو واش کر لیں گی پھر آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ لڑکی بھی لگا سکتے ہیں لڑکی بھی لگا سکتے ہیں لڑکیاں بھی امی بھی اور بہنیں امی ابو ایک دن پورا گھر لگا کے بیٹھے ہیں سب لوگ لگا لیں اپنے چھوٹی کے دن آپ بلکل اور اگر صبح میں ابو کے پاس بھی ٹائم ہے امی کے پاس بھی تو لگائیں اور نیدہ کا شو دیکھیں اچھا کونسی ایج کی خواتین بچیاں یا لڑکے وہ لگا سکتے ہیں جیسے ہماری گوڑیاں کتنی کم ایج ہیں ہاں 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 یا لگائیں اپنے بچے کو نہلانے سے پہلے اور بلکہ باڈی پر بھی لگا سکتی ہیں اور اس کے بعد ان کو دھلا دیجئے تو نہ صرف یہ کہ رنگت ان کی دیکھیں گورا رنگ ہی نہیں رنگت کا خوبصورت ہونا کاؤنٹ ہوتا ہے مطلب کہ لائک پیگمنٹیشن نہ ہو پوری سکن ایک جیسی ہو بیداغ سکن ہو اور گلو کرے آپ کی سکن بس یہ ہماری سکن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہ مستقل کرنے سے اللہ کی طرف سے سکن آپ کی بہترین ہو جائی ہے صحیح ہے مدلہ آپ نے کاف پندرہ منٹ لگی ہے پندرہ منٹ چیک ہے